مینیفیکچرر سے آپ کو خریدنے میں کیا بینیفیٹ ہوتا ہے آج میں اس کے بارے میں بات کرنے والا ہوں جب آپ آن لائن سیل کرنے جاتے ہیں تو دیکھئے مینیفیکچرنگ میں ایک تو سب سے بڑا بینیفیٹ یہ ہے کہ مارجن آپ بہت اچھا کما سکتے ہیں اگر آپ ڈائریک مینیفیکچرر سے پروڈکٹ اٹھا رہے ہیں سیکنڈ اس میں بینیفیٹ ایک میں یہ بولوں گا کہ جیسے یہ سائز سائز وائز آپ کو اٹھانا پڑتا ہے جیسے یہ ایک ایٹ سائز کا ہے یہ سلیپر 600 سلیپر مجھے لینی ہے جو ان کی مشین چلتی ہے جو ان کا پروڈکٹ شیٹ بنتی ہے تو وہ پوری کی پوری ایک ہی سائز کی بنتی ہے تو ہمیں جتنی بھی شیٹ ہے وہ ایک ہی بار میں پک اپ کرنی پڑتی ہے اسی طریقے سے یہ دیکھئے سائز سیون ہے پھر یہ سکھ سائز آ جاتا ہے یہاں پہ تو پورا کا پورا لوٹ ان کے سکھ سائز فائز فور سائز یہ ہمیں پک اپ کرنا پڑتا ہے تو جیسے کی ایکسپیرینس ہوتا ہے سیلر جو پرانے سیلر ہو جاتے ہیں انہیں ایکسپیرینس ہوتا ہے کیا پروڈکٹ چلا ہے کیسے وہ بکتا ہے تو اس کے حساب سے آپ مینفیکچرر سے ڈائریکٹ کھری سکتے ہیں دیکھیں ایک چیز اور آپ نے پتا ہوگا کہ مینفیکچر کے پاس آپ جب بھی جائیں گے تو وہ کم کونٹیٹی میں آپ کو پروڈکٹ نہیں دے گا ان کا ایک سیٹ کونٹیٹی ہوتی اس کے حساب سے وہ پروڈکٹ دیتا ہے لیکن مجھے یہاں پہ جو مینفیکچرر ہے میرا اس نے مجھے کم کونٹیٹی میں بھی پروڈکٹ دیا ہے ٹیسٹنگ کے لئے تو جب ٹیسٹ کل لوں گا آن لائن میں وہ چل لیا ہے تو میں اس کو بلک کونٹیٹی دوں گا تو یعنی کہ آپ ہولسیلر سے جب پروڈکٹ دیکھ لیں ہیں ریٹیلر کے پاس جب پروڈکٹ چیک کر لیں گے یہ پروڈکٹ چلتے ہیں آن لائن میں اور اچھے بکتے ہیں تو آپ مینفیکچرر کو پکڑیے اور مینفیکچرنگ سے پرچیس کرنے کی کوشش کریے تھوڑی سے ان کے ایک نارم سنگے جیسے کونٹیٹی دینی پڑے ہی ہونے ہمیں تو وہ آپ دیجئے اور آن لائن میں آپ کا کہیں نہ گئی ایزلی بکھی جائے گا کم پرائز میں بکھیے گا لیکن آپ کا بینفیٹ ادھر مارجن میں کور اپ ہو جائے گا تو آپ اپنے حساب سے پروڈکٹ بھی ڈیزائن کروا سکتے ہیں اپنے حساب سے سائز بھی آپ ڈیزائن کروا سکتے ہیں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں دیکھیں کچھ سلپز یہ بھیجی ہیں سیمپل کے لیے اور یہ پروڈکٹ ہے یہ سیمپل بھیجا ہے انہوں نے ابھی اور جسٹ ابھی ایک سیمپل یہ ایک بار دیکھ جائے گا تو میں جو ہوں اس کو پھر بلکہ کونٹیٹی دوں گا اور کلر مجھے پتا ہی ہے کہ وومنز میں کیا کلر چلتا ہے مینز میں کیا کلر چلتا ہے تو اس کے حساب سے میں اپنے حساب سے کلر بھی ڈیزائن کروا لوں گا ان کی شرط یہ ہی ہوگی کہ ایک منیمم نمبر آف کونٹیٹی انہیں مجھے دینی پڑے گی تو اس طریقے سے ہم پروڈکٹ مانگاتے ہیں اور جب آپ ایکسپیرینس ہو جاتا ہے تو آپ کی کونٹیٹی خود باکو دن کریز ہوتی چلی جاتی ہے تو پہلے مجھے بھی دکت آئی تھی کہ کم کونٹیٹی میں اٹھانا پڑتا تھا بار بار پروڈک ختم ہو جا رہے تھے لیکن یہاں پہ اب میں بلک میں لیتا ہوں اور اپنے حساب سے پرائزنگ اپ اینڈ ڈاؤن کر کے سارا مال ون منت تیڑ مہینے دو مہینے کے اندر سب فنش ہو جاتا ہے آن لائن میں ایک اور بینیفٹ مینیفریکچرر سے پروڈک اٹھانے کا یہ ہوتا ہے کہ آپ سائز وائز لے سکتے ہیں جیسا مجھے ایکسپیرینس ہے کہ میرا چھوڑے سائز نہیں چلتے ہیں آن لائن میں تو میں جو ہوں اس کو بڑے سائز ہی لوں اس سے میرا جو مال مطلب جو پروڈک دمپ ہوتے ہیں وہ پروڈک رک جاتے ہیں آپ کو دیکھ رہا ہوگا یہاں پہ سائز ایٹ ہی ہے یہاں پہ سارا کا سارا یہاں پہ سیون ہی ہے یہ پھر سکس آ جاتا ہے پھر فائیو آ جاتا ہے اور پھر نائن اور ٹین اس طریقے سے مطلب یہ جو ہے سائز وائز میں نے پروڈک لیا ہے اور مجھے اس میں جو میرا مار میری جو پروڈک ڈمپ ہوتا ہے وہ پروڈک جو ہے ڈمپ نہ ہو کے اب میرا پروڈک وہ سب کا سب بھگ جاتا ہے تو میرا لائس ویسی وہاں پہ بچ جاتا ہے مینیفیکچرر سے اگر میں پروڈک لیتا ہوں